مفتی تاریخ مسود لیکچرز اپنی روٹی میں بھی وہی ہے اور کسی اور کی روٹی میں بھی وہی ہے نا تو مکان جو رہنے کے لیے لیا جاتا ہے اگر وہ رینٹ پر ہے فائدے اس کے وہی ہیں جو خریدے وہ مکان کے ہیں وہی فائدے ہیں اس کے وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑی جائے گا بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا وہ کہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ذاتی مکان ہی نہیں انہوں چاہیے میں نہیں کہنا ذاتی مکان نہیں ہونے چاہیے اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے ہو تو اچھی بات ہے نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو آپ چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پر خرچ کر لیا آپ صبح ایک پاو پستہ کھایا کریں چبا چبا کے خوب زنک ملے گا آپ کو سربیک زی سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی گردے اچھے کام کرتے ہیں لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں اور آپ کا اخروٹ دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی بہترین اخروٹ جیسا دماغ ہے نا ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے کھائے گا وہ بالکل دماغ جیسا ہے نا کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ تُو اگر اخروٹ نہیں ہے تیرے دماغ میں اگر مغز ہے اخروٹ نہیں ہے تو تُو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں تیرے دماغ کے لیے مفید اس کو اللہ نے بنایا ایسے ہیں بعض چیزیں ایسے ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے مفید ہے تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک پہلے پیسہ اس پر خرچو انسان کا دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچو رہائش رہائش سے میری مراد ذاتی یا قرائی نہیں گھر کشادہ ہو ہوادار ہو دھوپ کا انتظام ہو روشنی ہو اس میں صحیح ہے نا قرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا جی اپنا ہے لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے اسی گز کا آپ نے اتنا سا مکان ذاتی ہے ذاتی میرا ہے میرا مکان اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے نہ وینٹیلیشن ہے گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے کھڑکی کہاں کھلتی ہے برساتی نالے پہ بھیک ہے نا اس پہ موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہے مچھروں سے بچنے کے لیے جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں گندگی کے دھیر نظر آتے ہیں تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑھا گناہ بہتر ہے جو قرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو صاف ستری لوکیشن ہو دائیں بائیں چرسی ہی رو انچی بولو نا بھائی نہ رہتے ہوں صحیح ہے نا علاقہ صاف سترا ہو دھوپ آتی ہو گھر میں بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو تو قرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارہ کیا مگر دعا کیا مانگی گھر کی وہ ساتھ کی تو بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھئی میں تو دنیا سے بے رغبتی ہے تو مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے یا دیا ہے تو میں نے صدقہ کر دیا رکھا ہی نہیں تو میں تو گزارہ چلا رہا ہوں لیکن اگر گھر کی نعمت چاہتے ہو تو وہ گھر کیا ہونا چاہیے وہ ساتھ کشادہ سہن ہے ہی نہیں کھلا آسمان ہی نہیں ہے بھائی کیا کر رہے ہو کیسے رہتے ہو یار اس کے اندر میں تو اب گھروں میں جاتا ہوں لوگوں کے موضوع چینج ہو رہے لیکن جلدی سے آ رہا ہوں میں اصل بات کی طرف میں گھروں میں جاتا ہوں اتنے بڑے بڑے گھر پورے پیک ایک ڈک بنائی بھی ہوتی ہے وہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے اسٹائل سے یوں کر کے یہاں سے اس پہ خوش ہو رہے یار کیا اسٹائل ہے ہوا کا نا یوں آتی ہے ہوا بھی بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے نا کھانچے تلاش کر کر کے پھر یہاں سے سٹائیڈوں سے گذر کے نکل جاتی ارہے کوئی کھلا سہن کیوں نہیں چھوڑا اپنے بھائی صرف شو بازیاں کہ گھر دیکھنے میں لگے کہ لگجری بنا ہوا ہے کھلا رکھو کچھا سہن رکھو اس میں کچھے سہن میں پودے لگاؤ اللہ کے بندے کچھے سہن میں منجی ڈال کے جب بیٹھو گے نا نیچے سے بھی ہوا لگے گی چھار پائی میں ہوا چاروں طرف سے لگتی ہے نا منجی لوگ نہیں سمجھتے کراچی میں منجی پنجابی میں کہتے ہیں وہ چھار پائی نہیں ہوتی اسے اس میں نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ بیٹھو کچھی میں جب سفر کرتا ہوں نا تو یہ جو کچھے ہوتل نہیں بنے ہوئے مٹی کے وہ چولے ہوتے ہیں اس پہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے میں عموماً جب خود سفر کرتا ہوں نا اکیلا تو اچھے بڑے ہوتلوں میں نہیں کھانا کھاتا میں مجھے مزہ آتا ہے یار یہ بالکل وہ نہیں کوئلے پہ پکا رہا ہوتا ہے ایک غریب سا آدمی اس کی دال کھاؤ آپ ان کی دال کھاؤ یار تڑکہ لگوا کے ایسا مزہ آتا ہے پتہ نہیں کیا ذائقہ ہوتا ہے اس میں کہتا ہوں منجی پہ نا میں ادھر بیٹھا ہوں وہ ایسی منجی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے وہ طرف ارلی جان ارلی سائٹ پہ ڈال دو وہاں کچھے میں بیٹھ کے درخ ورخ لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی فطری طور پر انسان ہمیشہ سے گرینری کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں خیر موضوع نہ چینج ہو جائے جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں تو بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے نا لیکن ذہن سازی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار بیان کی جائے تو گھر پہ خرش کر لیا آپ نے ٹھیک ہے نا گھر کو شادہ ہو گیا تیسے نمبر پہ سواری خاندانی ہونی چاہیے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہوست کتنی چیزوں میں ہے تین چیزوں میں ایک عورت میں یعنی بی بی آڑی ترشی نکل آئی تو زندگی کیا ہو جائے گی برباد ایک سواری اور تیسری چیز گھر نبی نے فرمایا تین چیزوں میں نہوست ہے علماء کہتے ہیں اس کا مطلب وہ والی نہوست نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں کہ یہ یہ ہے ہی منوس بس اس کے پاس گئے تو اب یہ تو نہوست ہی وہ نہوست نہیں مراد نہوست کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے آپ کو سب خوشیاں مل کے بھی بیڑا گا رکھو جیسے بہت سے لوگ ہیں آڑی ترشی عورتیں ان کو ملی کہتے ہیں یار دنیا کی ہر نعمت ہے اس کے باوجود بھی سکون زندگی میں نہیں عورت بدخلاق ہے ڈیڑھ فٹ کی زبان ہے اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے کتمیز سے بات ہی نہیں کرتی ایسی باز جو میرا بیان نہیں سن رہی ہوتی ہے نا ایسی تو سکون کیا ہو جاتا ہے بدخلاق بہت آڑی ترشی ہو جائے نا ہر بات کا ٹیڑا مطلب لینا اور ٹیڑا جواب دینا اور تو نبی نے فرمایا تین چیزیں ہیں تو انہی تین میں بتا دیا کہ ان کو پہلے فوکس کرو یہ ڈنکی لے کر آؤ سمجھ رہے ہو بی بی میں خوبصورتی نہ دیکھو وہ بات کی چیز ہے پہلے کیا ہے اس کا خاندانی ہونا دیکھو ورنہ وہ بدتمیز ہوگی تو زندگی عذاب بنا دے گی اور گھر کشادہ سواری بول لو نا بھائی خاندانی مزہ آئے بیٹھ کے گاڑی میں آپ نے دل چاہے چلا ہوں میں بعض گاڑی ایسی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے چلا نا اب ہم تھر گئے تھے نا میں کل گیا کل رات میری تھر میں گزری ہے کل نہیں سوری پرسو رات تھر ہم گئے تھے پاک ایڈ ایک ٹرسٹ ہے شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے تو میں زیادہ نہیں جانتا تھا پہلے ان لوگوں کو تو مجھے کچھ پتا چلا یہ لوگ بہت دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں بہت ہی پسماندہ علاقوں میں تو مجھے تھوڑا سا دلچسپی ہوئی کہ یار شہر میں تو لوگ بڑے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے ہیں لیکن اصل کام تو کہاں ہونے کا ہے تھر میں اور ایسے دور دراز علاقوں میں ریگستانوں میں جہاں لوگ جاتے نہیں ہیں تو میں پہلے بھی انہی لوگوں کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا ان کا ایٹرس سے پہلے جانا ہوا تھا تو ہم نے وہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بہت دور دراز علاقوں میں چاول تقسیم کیے تھے کھانے کے وہی بنا کے دے گئے بنا کے تو مجھے بھی شوق تھا میں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑی سی خدمت بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے دنیا میں کیا ہو رہے تو وہی لوگ دوبارہ میرا واسطہ پر تو پتا چلے تو میرے شاگرد ہیں مجھ سے پڑے بھی ہیں یہ تو میں ان کے ساتھ گیا پرسوں تھر ڈرائیو میں نے خود کی کیونکہ وہاں تھر میں جہاں ہم نے جانا تھا وہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں بہت ہی پسماندہ علاقے ڈھائی سے تین گھنٹے ریت پہ گاڑی چلائی ہے ہم نے تو اب وہاں ظاہر ہے یہ کاریں نہیں چل سکتی ہیں تو وہ ایک پرانی سی گاڑی تھی ان کی پرادو تو جب اس کے ایکسیلیٹر میں پاؤں رکھتے تھے نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار صحیح گاڑی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ پرانی گاڑی تھی تو وہ زور لگا کے ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں تو پھر وہ چل رہی ہے تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑی صحیح ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے پرانی گاڑی تھی تو خیر شکر ہے بند نہیں ہوئی ریت پہ تو وہی چلتی ہے تو وہاں گئے نا اتنا پسماندہ علاقہ ایسی شدید گرمی ریت میں وہاں ٹینٹ لگا کے لوگ رہ رہے ہیں میں نے وہاں لوگوں سے انٹرویو لی ان کو اردو نہیں آتی سندھی بولتے ہیں وہ تو ترجمان تھے ہمارے پاس کچھ سندھی مجھے بھی تھوڑی بہت تو آتی ہے اسی اسی سال سے وہاں بڑے لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی شہر نہیں دیکھا میں حیران تھا بھائی تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے لیکن بس اللہ نے ہر جگہ کو آباد کرنا ہے ہر جگہ انسان ہے تو وہاں ان لوگوں نے ماشاءاللہ کوئیں بنائے تھے ان پر موٹریں لگائیں پہلے کوئیں ہوتے تھے بہت دور دور اس میں اونٹ کے ذریعے پانی کھیشتے تھے ہفتے ہفتے بعد لوگوں کی باری آتی تھی تو انہوں نے وہاں ٹرسٹ نے ماشاءاللہ موٹریں لگائیں سولر پلیٹیں لگائیں ان پلیٹوں کے ذریعے کیا ہو رہے کہ موٹریں چل رہی ہیں لوگ بہت دعائیں دے رہے تھے اس ٹرسٹ کو اور پھر وہاں پر خوراک اور پھر کچھ ڈاکٹر گئے تھے وہاں ڈاکٹروں نے لوگوں کا چیک اپ کیا مچھر بہت زیادہ ہیں بھی بارشوں میں بہت ملیریا پھیلا ہے وہاں پہ تو مجھے بڑا اچھا لگا اچھا یہ لگا کہ یار چلو ہمارے ہاں الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو انسانیت کی ایسے خدمت کر رہے ہیں مکان بنائے وہاں لوگوں کے لیے مسجدیں بنائی ہیں مکتب بنائے ہیں مدرسیں بنائے ہیں بھی سکول بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ تو میں ویسے آپ لوگوں سے ایک ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں یہ میرا ذاتی ٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ تعابون کریں مجھے بہت زیادہ اعتماد آیا ہے ان لوگوں کے اوپر